میرے بیار بین مرزی بنیترو کے سوی آبا جمعات کرنے والے لوم فین ٹیبلیٹ کے بار میں نشٹ ٹیبلیٹ کی گافہ دیکھا نخصہ نشٹما پریجانگا جانے والو شیلے دوستہ وڈی شٹارٹ کرتے ہیں دوستہ یہ ہے پروڈیکٹ دست کو روکنے کے لیے بہت اچھا پروڈیکٹ ہے تو یادی کسی ویقتی کو دست لگ رہی ہو لوز موشن ہو رہی ہو بار بار سے موشن آ رہا ہو تو اس سمیں اس پروڈیکٹ کو دیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ کسی ویقتشی کو انٹیسٹائن سے جڑی ہوئی آئی بی ڈی سی ہے اور اس میں ویقتی کو شکنی دست لگ رہی ہے شکنہ اسٹل آ رہا ہو تو اس سمیں میں ہی یہ ہے ڈوکٹر دوارہ دی جاتی ہے اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویقتی افیم کا نشہ چھوڑتے ہیں ان کو نشہ چھوڑنے کے بعد میں یہ ہے دوہ دی جاتی ہے کیونکہ جب نشہ چھوڑتے ہیں تو وہ ویقتی کو دست لگتی ہے تو اس دست کو روکنے کے لیے یہ ہے پروڈیکٹ ڈوکٹر یوز کروانے کی صلحات دیتا ہے جب بھی ویقتی اس پروڈیکٹ کو لیتا ہے تو ویقتی کے انٹیسٹائن پر ڈائریکٹلی کارے کرتی ہے انٹیسٹائن کی جو پیرالیٹیکشن ہے اس کو دھیما کر دیتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے گٹ ول پر جو اوپیڈری شیپٹر ہے وہاں پر ایسٹائل کولین تتھا پروشٹیگلین ڈیس ان کو شیکریشن کو کم کرتی ہے اور انیل شپرنگ ٹس کی جو ٹون ہے اس کو بھی امپروو کر دیتی ہے جس کارن جو لوز موسن کی اورگینسی ہے وہے کم ہو جاتی ہے ویقتی کے دست رکنے لگتے ہیں اس طرح سے یہ کاریہ کرتی ہے اگر اس پروڈیکٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرے تو اس خاص کر اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی سامانی طور پر آپ کو یہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ویقتی کو کنسپیششن ہو سکتا ہے یعنی کی کبج ہو سکتا ہے پلوٹنگ یا ابڈومین پین ہو سکتا ہے گیس کا گوبار بن سکتا ہے اندر سے گیش کا پریشر لگ سکتا ہے ڈرائی ماؤت کی شکایت ہو سکتی ہے مطلب ہو سکتا ہے یورین شنبندی شمشیہ ہو سکتی ہے اور ویقتی کو نیند آئے جیسا لگ سکتا ہے اس طرح کی الگ الگ شائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو اگر آپ کو ملے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اپنے ڈوکٹر سے سمپر کریں میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائیڈ ایفیکٹ دیکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپر کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکورڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہارمونز کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپر کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے دوستو تیلوں